وَاَنَ اَخْتَرُ تُو کَال فَاسْتَو مِلِ مَا يُوحَا اپنی کاروالی نو ایتھے ٹھہرایا آپ اس روشنی دی طرفِ تشریف لے جاندنے قریب پہنچے نا اچانک ہن بھی اکھو نا او جار بھی ہوئے جنگل بھی ہوئے بھی نا جناب رادہ سناٹہ بھی ہوئے اندیرہ بھی ہوئے لاغے پینڈ کوئی نہیں بستی کوئی نہیں عبادی کوئی نہیں حتیٰ کے بندہ بشر کوئی نہیں تے راد دے اندیرے اچانک کوئی آواز دے تے آواز بھی نام لاکے دے وے تے ظاہر بندہ پریشان تے ہندائے نا جناب موسیٰ علیہ السلام دے بڑھ دے قدم رکے رحمان فرمارن یا موسیٰ اے میرے پیارے موسیٰ پریشان نہیں ہونا انی آنا ربوں کا انی آنا ربوں کا پیارے ہوں میں تیرا رب بوڑ رہا ہوں فخ لا نالیک شونے جتی ذرا پیچھے ہی اتار کے آکھیں ان کا بلوا دل مقدس تو واہ اے جگہ بڑی مقدس تے بڑی پاکی زیتے اگلی گل وانا اخترتوں کا فستا ملے ما یو میں توانوں نبوت واستے چون لے ام وے ہی میں کرنا تے پیارے آتے آنن سنیں آندھے اللہ اے جناب موسیٰ علیہ السلام تو بس سلام نے تُساں کوہِ طور تے بل آگے انانال ہم کلام ہوئے کوہِ طور تے بل آگے انانال تُساں گفتگو فرمائیے اے ارشاں والی عرب اسی آمنا دے لال علیہ السلام دے بارے پوچھنا چاہنے آپ دی سعاد دے بارے سوال کرنا چاہنے اللہ حضور جلال فرمان دے نے اور دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اوہ جنابِ موسیٰ علی صلاة وصلا اور شاہبِ تیل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی یہاں دے نے علیف ایک لاکھ تے چووی ہزار وچوں علیف ایک لاکھ تے چووی ہزار وچوں تے ساڑھے نبی دا شان کو جہور ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ اے پرشان قرآن کو جہور یہ لیکچرار ہزاراں جہان اندر اے پر حدیث بیان کو جہور موسیٰ گیر کوہ تور سمسام اے پر اوپر فلکان دے جانا کچھ اور موسیٰ کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتے ترے پاک پیغمبر لیٹے ہیں نا انہ دے روزہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے جو خصوصیات عطا فرمائیاں جڑیاں اور کسے نبی نو بھی مو یسر نہیں آئیاں غور کرے آجے ذرا آمینہ دے لال علیہ السلام و السلام نے فرمایا جدو قیامت نو رب العالمین لوگا نو کبران چوں اٹھانا میں سب تو پیلاں اٹھایا جاؤں مانگا میں سب نالوں پیلاں اٹھایا جاؤں مانگا اور ایک گالہ ہی تھے اور بھی نوٹ کرن والی تھے اے جو مسجد نبوی گجران والیوں یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا مسجد نبوی کائنا دے امام علیہ السلام و السلام ایک ہاتھ جناب ابو بکر دا ہاتھ پڑیا ایک ہاتھ ویچ جناب عمر دا ہاتھ پڑیا ہویا اینج کائنا دے امام علیہ السلام دے پروانے آپ دے جان سار دے دیوانے موجود نے اور یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا کیسا پیارا محول ہوئے گا آج جسی تے یاد کر کر کے اسی آنیا کاش و موقع ہندہ اسی محبوب دے سامنے بے کے اللہ دا قرآن سندے ہندے اسی محبوب خدا دے سامنے بے کے محبوب دی زبان نبوت دے نکلے اور نہ پھلان تے موتیاں اپنیا چولیاں دی زینت بنا لیں دے کہہ دے کیسے خوش نصیب سنو اولو آج جساں ویکھے آنیں تصور کرو ہاں آج جساں ویکھے آنیں حضور تو قربان ہونڈے آن آج جساں ویکھے آنیں آقا تو اپنا تن مندن لوٹانے آن بے اور نہ دی قسمت مقدر دے کیا کہنے جنہیں سامنے بے کے میرے محبوب دیاں بازاں سنیاں نے جنہیں سامنے بے کے حبیبِ خدا دا کلام سنیاں اور شاہبِ دل میں اپنا کیمرہ محبت والا فٹ کیتا اندہ بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کے آہ ہوگا بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کے آہ ہوگا محبوب دیدار کا عالم کے آہ ہوگا دیکھانا بڑی پیاری ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کے آ ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کے آ ہوگا اور ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو بکر و عمر عثمان و علی اور صحابہ دوزانوں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کے آ ہوگا اے تکبیر تاجدارِ ختمِ نبوت حسنِ مصطفیٰ کمالِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ شہرِ ربانی کاری حنیر صاحب ربانی اور کھائی ہے قسم خود اللہ نے کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اور گال صدیق دی نہیں گال پیار عمر دی نہیں عثمانو حیدر دی نہیں اور رحمان تے اونا عظیم لوگانو اے شرف تے عزت عطا فرمایا اور جنا کوڑیاں دے بے کے اللہ دے رستے جہاد کر دے نے رب نے اونا کوڑیاں دیاں ٹاپان دی قسم اٹھا دیتی وَلْعَدْيَا تِ زَبْحَا وَلْعَدْيَا تِ زَبْحَا فَلْمُورِيَا تِ قَدْحَا فَلْمُغِیرَا تِ صُبْحَا فَاَسَرْنَوَيْا نَكَار فَاوَسَتْنَوَيْا جَمَعَ اللہ رب سے احمد کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کے آہوگا اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کے آہوگا ایک ہاتھ ویچ جناب صدیق دا ہاتھ ہے ایک ہاتھ اندر جناب فاروق دا ہاتھ ہے ایک ہاتھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پکڑیا ہویا آپ فرما دینے ہاں کذا نباس و یوم القیامہ سبحان اللہ ہاں کذا ہاں کذا نباس و یوم القیامہ جویں اج جیسا ایک دجھے دیا تھے جہاں تو پائے نہیں قیامت نو انجی اٹھانگے انجی اٹھانگے یہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بقید قبرستان دی طرف تشریف لے جانگے وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نال ملنگے گجران والیوں بقید قبرستان بیچوں اس قابل اندر جتے دیگر صحابہ ملنگے وہ تھے نال پیارے عثمان بھی ملنگے اور یار قسمت نصیبان دیگر لے اپنے اپنے مقدر دیگر لے جتے اس قابلے چھو عثمان ملنگے نال اللہ ماں احسان ملنگے اس قابلے اندر جتے پیارے عثمان ملنگے نال جنابے اللہ ماں احسان ملنگے کالا اپنی اپنی قسمت مقدر دیئے لات اپنے اپنے نصیبے دیئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اے خصوصیت آپ سب نالو پہلا اٹھائے جانگے اور تھوڑا جا اگلے چلا کائنات امام علیہ السلام دی ذات گرامی قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ فرمان دے نے وَمَا اَرْسَلْنَا کَا اِلَّا کَا فَطَلْ لِنْ عَاصِرِ بَشِیرًا وَنَزِیرًا وَلَاكِنَّ اَكْسَرًا نَاسِلَا يَعْلَمُونَ امبیات دنیا تے بہت سارے آئے کائنات دے اندر ذمہ داریاں نے باندے گیا کتے جناب خلیل اللہ کتے پیار زبیح اللہ کتے جناب قلیم اللہ کتے یوسف و یعقوب نے کتے یحیٰ و زکریہ نے کتے ہوتے لوت نے علیہ السلام و السلام یہ سارے تشریف لے آئے وہ ایک علاقے دا نبی بن کے آیا وہ ایک شہر دا نبی بن کے آیا وہ ایک جناب قبیلے دا نبی بن کے آیا اللہ ہسی آمنا دے لال دے بارے پوچھنا چانے آ تیرے پاک پیغمبر علی صلات و صلات آپ دا دائرہ نبوت کی نائر اللہ صرف عرب واسطے بن کے آئے فرمایا نا 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 اللہ صرف عجمیاں واسطے بن کے آئے فرمایا نا 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 اللہ تیرے مصطفیہ ارسلنا کا اللہ کا فطل لنا سے بشیران و نزیران ولیکن اکثر انا سلا یعلمون اور قرآن تیری عظمت و صدق جاوان کائنات امام علی صلات و السلام آپ دیا خصوصیات و جڑیاں اور کسے نبی دے ہی سیچ نہیں آئیاں حضور علیہ السلام فرمادے نے میرے سامنے نا امتان پیش کی تیاں گئیاں سبحان اللہ اور میں بیکھیا کئی نبی ایسے بھی نے ساری ساری زندگی واز کیتا ہے تے چند لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے دی دعوتوں متاثر ہو کے اچھا یہ دا مطلب اے نہیں کہ نعوزو بللہ علیہ یعوزو بللہ اللہ دے نبیہ نے اپنا حق دا نہیں کیتا دعوت و تبلیغ دا جو مشن سی انہوں پورا نہیں کیتا نہیں انہوں نے سو فیصد تو بڑھ کے اپنا مشل جیڑا انہوں تکمیل تک پہنچایا اے اگے کسمت دی گالے نصیبان دی گالے کسے انہوں ایمان دی دعوت نصیب ہوئے تے پاہ میں نہ ہوئے اتنا اللہ حضور علیہ السلام فرمان دے نے میں ویکھیا ایک نبی ایسے بھی گزرے نے ساری زندگی وعد فرمایا تے ایک کوئی بندہ مسلمان ہوئے کنے بندے ساری زندگی دے واز دا نتیجہ ساری زندگی دی تبلیغ دا نتیجہ آپ فرما دے نے بس ایک کوئی بند اسی دے بڑی جلدی پریشان ہو جانے دو چار مینے چھ مینے لنگ جان جماعت پریشان ہو جان یہ بندے انہیں دے انہیں مولوی دے آیا رونک ود ہی نہیں مولوی نو چھٹی کر آ دے ہو مولی صاحب بھی آن دے نے اچھا کسمانو کھاؤ تو آنو مولوی بڑے سانو مسیطہ بڑی ہیں اور کالے نا پہ آ کرو جماعتہ والے ہو مساجد والے ہو خطبہ اے کرام علماء اے کرام کالے نا پہ آ کرو ساری زندگی واز دا نتیجہ ایک بندہ مسلمان ہوئے آپ فرما دے نے میں ویکے آپ بہت بڑی ایک جماعت آ رہی ہے میں پوچھا جبریل اے میری امت جی حضور نہیں اے جناب موسیٰ علیہ السلام تو بسلام دی امت آپ فرما دے نے اے دے تو پیچھے اس دووی سے آدھا ایک بڑی امت آ رہی ہے جبریل ارزکار دے نے سونے ہوں اے تو اڑی امت آ رہی ہے تے آج اے دے اگے اگے ستر ہزار بندہ آنڈے ہیں انہا نو اللہ بغیر حسابوں ہی جنت آتا فرما دیں گے دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی انہا شامل فرما دے ہاں اللہ یہ آمین آنڈے ہیں تو اٹھا جے گجرانا جھڑا نو جی نہیں کردہ پہ آمین تے کہے سڑھو اللہ سانو بھی انہا چی شامل فرما دے وہ دے کہ مشکل کوئی نہیں ہاں آمین آنڈے اللہ علیہ السلام دا فرمانے گرامی نوٹ کرنوالا آپ نا مسجد دے اندر تشریف لے ہوں دے تے نماز تو فارغ ہوکے بہت جلد کار تشریف لے جاندے پھر تشریف لے ہوں دے پھر جلدی کار چلے جاندے پھر تشریف لے ہوں دے نماز دے وقت پھر فارغ ہوکے جلدی کار تشریف لے جاندے شہابہ پریشان ہو گیا خریت ہوگی سہیم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کار دے اندر کوئی مسئلہ نہ ہوئے کوئی پرابلم نہ ہوئے کوئی پریشانی نہ ہوئے شہابہ نے پوچھ لیا اللہ دے پیارے نبی جی خریت ہے آنا تے کائنات امام علیہ السلام فرمان دے نے میں قدن دا رب کو لوں دعا کردہ زنبیہ یا اللہ امت بہتی ہے تے ستر ہزار بندہ ستر ہزار بندہ یا اللہ امت انی امت سب تو زیادہ اور ایمی عزاز نبی پاک علیہ السلام واللہ نے عطا فرمایا آب دی امت سب نبیاں دیاں امتان آلوں زیادہ ہوئے گے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے میں او دن دی دعا کردہ زنبیہ یا اللہ امت بہتی ہے تے ستر ہزار بندہ تے بڑا تھوڑا ہے اے اللہ دے پیارے نبی دی پھر مسلسل دعا فرما دے رہے ہو تے سونے ہو پھر کی بنے ہیں آب فرما دے نے ساتھیوں میرے رب نے مینو رازی کر چھڑے آئے میرے رب نے مینو رازی کر چھڑے آئے وعدہ جو رحمان نے فرمایا فرمایا وزہا واللیل ازا سجام ما ودہ آکا رب کا وما کلام وَلَا لَا آخِرَتُو خیرُ لَكَوْ مِنَ الْاُولَا وَلَا سُوْفَا رَحْمَان دَوَادَرْ وَلَا سُوْفَا یُعْتِي کَا رَبُّ كَا فَتْتَرْضَا یارویخ نہ کتنا بڑا عزاز ہے علماء چاندنے کائنا دا رب رازی ہو جائے اولیاء چاندنے اللہ رازی ہو جائے حدکیاء چاندنے اللہ رازی ہو جائے سلحاء چاندنے اللہ رازی ہو جائے مسجدہ بناندے او اللہ رازی ہو جائے مدر سے چلاندے او اللہ رازی ہو جائے اے جلسے تے کانفرنساں کروان دےو اللہ راضی ہو جائے مانیاں غریباں یتیماں بیوگاندیاں خدمتاں تے تعاون کر دےو کسی طرح کائناتا رب راضی ہو جائے اے قربان جاؤں سارے جگد انسان چاندنے عرش والا رب راضی ہو جائے تے کائناتا رب فرمارے اے والا صوفاں یتی کا ربوں کا فترزاں سونے ہو میں تو انہوں راضی کر کے چھڑھاں گا سونے ہو کی میں راضی کی تا رب العالمین نے آقا فرمان دینے اگے ستر ہزار سی ہونے رب نے وعدہ کر لیا ہر ہزار نال ستر ہزار وعد کے ہر ہزار نال ستر ہزار امید لگ گئی ہے بھی آڑوڑ کے ٹور اصاں بھی اور یوں ہی بول دےو ٹور اصاں بھی جانے اور ایک گال اور بھی ہے انشاءاللہ اصاں تے جانے ہی جانے کہ رب العالمین نو پتہ ہے اے او لوگ نے کملے رملے کہ جیڑے مرنا کبارہ کر لیں دینے میری توحید ویچ شرک دی ملاوٹ برداشت نہیں کر دے اور اے او لوگ نے کہ مرنو مر جان دینے کٹ جان دینے مصطفیٰ دی سنت اندر بھی در دی ملاوٹ برداشت نہیں کر دے اس واسطے ٹور جانا جنت اندر دے دعا کرو اللہ جمیں ایتھے کٹھیاں فرمایا میرے بھائی میرے برادر رب العالمین نے اپنے محبوب نالوادہ فرما رہے کیوں آپ فرما دینے میری امت ساریاں امتنالوں سے آدھا ہوئے گے اے بھی شرف اے بھی خصوصیتیں میرے مصطفیٰ دے اور کسے نبی دے ہی سیچ نہیں آیا میں اور تھوڑا جاتوانو قریب لا جاؤں کائنات امام علیہ السلام تو بس سلام دا فرمانے گی رامے آپ فرما دینے آئے حسین سب تو بادا جنت بے چاہ ساں سب نالوں پہلے جانا آئے سب نالوں پہلے جانا جنت اندر آسان سب نالوں پہلے جانا اور ایک عزاز اور بھی یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کول جنتی جنے انسانے نہ اونا دیا صفانے ایک سوٹے وی صفان ٹوٹل صاف کیڈی کو لمی ہونی ہے او سارا میدانی ہونا ہے اے او ہی جاندہ کیڈی کو لمی ہونی ہے صفائیاں جو عربہ سے ہو جانی ہیں ایک سوٹے وی صفانے ٹوٹل جنتی لوگاں دیا تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماں دے نے او دے چون اسی صفان صرف میری امدیاں ہون گیاں ٹوٹل ایک سو تے بی صفان تمام جنتیاں دیاں اور او دے بی چون اسی صفان صرف میری امدیاں تے سارے نبی رسول جننے بھی دنیا تے آئے نے سو ایک سو وی تے اسی تے باقی گینیاں رہ گئی ہیں چالی ایک لاکھ تے کموں بیش چپی ہزار امبیاء رسول اور نہ سارے اندیاں رال کے چالی صفان میرے کل نے محبوب دی امدیاں اسی صفان سوہان اللہ اور اے بھی عزاز تے خصوصیت میرے مصطفیٰ دیئے آپ فرما دینے سانو عزاز منو عزاز اللہ تا فرمانگے میں جا کے جنت دا دروازہ کھٹ کھٹا مانگا اور ساڑا امان تے عقیدیں کوئی نبی حال قدم نہ ہلاوے کوئی نبی حال قدم نہ ہلاوے ساڑا آکھا پہلے بہشتانو جاوے تا دربان جنت اے عرضاں سناوے دربان جنت اے عرضاں سناوے میرے مولا منو حکم اے سنایا نہ کھولی جناچر محمد نہ آیا سلاللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے آئے اسی سب نالوں بعد اور ایک ہوئی وجہ ہے سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام نال جہدو میرے آقا نے سلام دیاں ملاقات ہویاں میرے آج دے موقع تھے اور ہم بے یا نال بھی ملاقات ہویاں جناب موسیٰ علیہ السلام نا بھی ملاقات ہوئے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بس سلام دی ذاتے گے راہ میں آپنو ملک نبی پاک جدو اگے گزرن لگے ناو دے جناب موسیٰ دیاں اکھاں جو اتھرو آگے آنسو جا چمک اٹھے پوچھے آن حضرت رون دی وجہ فرمان دینے اے نوجوان آئے ساب تو بعد نے تے جنت بے چے ساب نہ لو پہلا جانگے آئے ساب تو بعد نے عزمتان تے عزتان ساب نہ لو بوتیاں پاکے آئے نے اے خوشی دے آنسو نے حسد بگز دے مہاز اللہ نہیں خوشی دے آنسو نے محبت دے آنسو نے پیار دے آنسو نے خائناتے امام علیہ السلام تو وسلام آپ دربانے آپ جنتے دروازے تشریف لگانے تے فرمان دینے میں دروازہ کٹ کٹا مانگا دربانے جنت سوال کردہ کون آئے نے تے آپ فرمان دینے میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد آمین آدھا جایا جلدی دروازہ جنت کھلو میں امتنا لے آیا یعنی جو عزاز تھے جو خصوصیات رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عزازی عطا فرمائیاں نے عام انسان تے دور دی گل رب العالمین نے اور کسے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائیاں اور ایسا عظیم رہبر ایسا عظیم رہنما ایسا عظیم قائد ایسا عظیم مشفقت مہربان اللہ ذوالجلال نے نبی ساڑے ہی سے دے اندر لے اندیا ساڑی قسمت دے اندر فرمایا آئیے اس محبوب پیغمبر نو صحیح معنیہ دے اندر اپنی زندگی دا قائد رہبرتے رہنما من کے حضور دے ہر فرمان نو سینے لگا کے اپنی زندگی گزاریے انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ عزتا عظمتا نال مالا مال فرمان گے اللہ کو لے دعا ہے اللہ ساڑے انو سارے انو کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفیر ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی حفظہ اللہ بڑے ہی محبت بھرے انداز سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شان بیان فرما رہے تھے آپ سب احباب تشریف رکھیں اتمنان سے اپنی جگہوں پہ بیٹھئے یوسف خطابت حضرت حافظ محمد یوسف قسروری حفظہ اللہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں